فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا لزیم ان اللہ وملائکتا ہوا یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تشکیما محبتنا حل پڑو سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی کابا صحابی کابا حبیب اللہ چلو جگہ پچھے نئے وہ ناپرند میری نظران تو بجل ہو سکتے نہ جگہ فرند تالے تو جڈے پڑھ سکتے صلاط و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی کابا صحابی کابا حبیب اللہ امحفلنات برکت ام سورت ہے ملک الرسولان صاحب اور ملک الرسولان مصطفیٰ اور یاران طریقت میں سجائی انشاءاللہ صلحیتہ میرے شیخ کامل عالمی مبلغ اسلام جگرگو شیع سلطان العارفین حضور صاحب زیادہ سلطان فیاضلہ سن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے اور باقی اب آپ جتنے مہمان نے اپنی اپنی حاضری تھے اپنی اپنے کلام توڑی سما ترنظر کرن گے میں اپنی گفتگو داغاز اپنے شیخ کامل سلطان العارفین حضور صحیح سلطان پاہو سرکار رحمت اللہ علیہ دیکھ کلام مبارک تو کرنا چاہنا ایک واری پیار دی بولی زرہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھائی جو ہم سبحان اللہ منگلی رہے سبحان اللہ ایک واری پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کرنی پیچھے چلے جو سبحان اللہ چونکہ بھائیہ نے بڑی خوبصورت بردن سجائی ہے اور اللہ دے کامل ولی تشریف فرمانے اپنے پیر بھائی جتنے سلطان صاحب دے مرید دنے ہونا دی نظر ایک شیر کھرنا چاہنا ایک واری پھر بولو ذرا پیار دا حضور صحیح سلطان بور آمد اللہ لے آبرشاد فرمانے لی ایتن میرا جے چشم موسیقی ایک چشمہ ایک کھولا ایک در جا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں لوں شبر نہ آئے کہ میں ہو اور کدے غلے میں جاں ہو مرشد دار دیدار یا حضرت باہو دے میں نوں لکھ کروڑا ہے ہاں جا ہوں چونکہ دوستوں میں پھلے ناد نبی دا ذکر سرکار دے ذکر لے سجائی گے آؤ جرا نبی کریم دی ملاد دی آمد آمد دے میرا فقط تس منٹ تقریبا لو دے جا پڑی حاضری مکمل کرتا جا ماں فروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بھا میں رحمت اللہ بین عز اللہ فرمایا مابوب تینو ساریا جہانا لئی رحمت پڑا کے بھیجے قبل احمل میں نے کہنا نبی کریم دی امہ جان سیدہ تیبہ تاہیرہ امہ آمینہ فرمایا نے جدڑ میرے پتر دی بلاد تڑی رات ہے میں اپنے کمرے دی اندرہ کلیاں دروازہ بندے کھڑکی بندے چار لمے لمے کتاوالیاں بیبیاں سیدہ آمینہ دے ویڑے آگئیاں پوچھیا کواڑوں پہلی بول کے کہن دیئے میرا نام مریعہ میں دوسری کہن دی میں آشیاں ماں تیسری نہ پوچھیا تو کان نے کہا میں کل سوم چکھی نہ پوچھیا تو کان دو جڑی تو کان چکھی بول کے کہن دیئے نیامینہ اونجتے جگ دیمائیاں آج محمد تیدائیاں میرا نام ہوا کدھر آئیاں دے محمد تیاں دائیاں بند کی آئیاں یہ دے اندر دی کیفیت چل بار لے چلاں اللہ فرمایا جبریل مولا حکمو بھی فرمایا چلاں منا دے ویڑے دے چاروں طرف فرشتے کھڑے کر درود و سلام پڑن امام حلبی کھینل اللہ نے کائنا دی ہر شہنو اس رات بولن دی طاقتی تی فضا دے پرندے ایک دوسرے پرندیاں دے کول جانل دریامہ دیاں مچھلیاں مچھلیاں دے قریب جاندیاں مبارک ہوئی مبارک ہوئی مبارک ہوئی اوکیندہ کادی اوکیندہ کائنات جس نور دیاں اڈیاں کر دی سی آج جو نور آگے یہی بولی بول کے کہندے نہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہی یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہی یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہی مصطفیٰ اور کیا چاہی یہ مل گئے 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 مصطفیٰ اور کیا چاہی مصطفیٰ انہیں کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ انہیں کیا چاہیئے میں نے کہا تھا شوزرہ محلیمہ سادیہ کی کہنیاں نے کہنیاں نے میں گئی ہیں گروں باہر نکل کے کوئی چیز لے کیا ماں کھان واسطے کہنیاں نے کہا تھا زمان لے میں گئی جا کے درختہ پھل توڑ کے دل کی تکھاوا پھل توڑ کے کھا کے گزارے کرنے چھٹ دے چھٹ دے چھٹ دے میں کیا تھا ماں کی وہ نے اکھیا مک کے دیوا دیج محمد آگی جیڑی ماں نے انہوں دو د پلا لے کائنا جے جو دیوارگی ماں کوئی نہیں حلیمہ کے دی ماں تھو گھرال دھاڑ پہی دوڑ دی جاندی ہے نہ لیکن یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مصطفیٰ اور کیا تیاری کرو چلیے مک کے اوہ نہ کیا تیری سواری بڑی مڈی ہے انہوں دو مک کے پڑھونے کھوئی نہیں یہاں بے حلیمہ مستو کے گانی آنے اے راہ دے اندر مردیت مر جائے میں نوٹور کے لی جانا پہ آتے جانا ضروریوں نے کا بجا کیے اے ہی کہیں دیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے شدکیں اے نبیدہ ملاد سن کے اے تسی جو رکھ رہے ہو نا یہ رفاقت قادری اپنی ذات باستے نہیں کردے نہ رکھنا میں ہی نوٹ سرکار دینا اوٹر صدقوں دی بہت کچھ مہدیان دے کہ جو کچھ بھی ہے نا مسجد ہے اسیان چھ جاندے اے تھوڑی گیر تو بات ہونو مسجد حسیندہ جدار کرایا جائے گا زیارت کرا ہی جائے گی اوٹھے جو یتیم اور قریب پروری میرے شاکھیں کامل کر رہے ہیں نا یہ سارا کو جو مسجد حسیندہ جاندے ہیں کیونکہ میں مسجد حسیندہ ستیبا یہ مطوسہ میرے گرکھیں یہ میں چکے سانیادی بارگجھ پیش کرنے بجا پتہ کی قیامت اللہ دن قبر چوٹی ہے نا مسجد حسیندہ بات کی تھی ہوئے گی تو آواز آئے گی آجا حسیندہ لے آجا آجا حسیندہ لے آجا آقا حسیندہ جنگے تلے قیامت اڑ دن جگہ لبے دیو اور کی چاہید ہے واہ واہ کیا کہتا ہے ملاد سنو سرکار داختے اے جو رکھنا ہے یہ نا تشان یہ سعودہ بیگ لو چنگا لگ دا تکارلا یہ مسجد حسیندہ جائے گا جو کم دوسیے سے رکھنا ہے ہم آنکم تو آٹا مسجد حسیندہ تو سا میرے کہ میں تو آٹی اللہ مانا سمجھ کے سرکار دی بارگا تے میرے مرشد کو دیکھے ہی کمی کی اللہ 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 بے شک یہ دے باقیدہ فرمانے میں شہباز کرام پروازہ بچ دریاء کرم دے ہو اللہ آدم کہ جے لکھ کروڑا دار باہوٹے منگتے ہو تو کوئی کمی نہیں یہ انہوں کو سبتہ اپنا کے ایک لوگ جے کرنا چاہن دی واقعہ حسیندی مسجد نہ تے کیامتہ لگے ناکہ حسیندی تو انہوں اور شفاق مل جے تے تو پیور پتر دا نہیں پرابرہ دا نہیں یار یار دا نہیں رشتہ دار رشتہ دار دا نہ ہوئے تے آکہ حسیندے جنڈے تے لے جگہ مل جاوے دیا سن ملاد تے آج ہنگ محبت پیش کرنی آکہ حسیندے نہ دیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سنگے کامالا سنگے جامیار چکوالاڑیوں کا دردان لوگوں سمجھ گئے مسجدے حسیند سمجھ گئے جدو بیٹھو گے تو آٹے آنگ آنگ دیندر مسجدے حسیند بس جائے گی تو آٹے آنگ آنگ دیندر میشنے حسیند بس جائے گا آج مسجدے حسیند جینا سعودہ کرنا جی کیا مطلعہ جڑے بھول ملے گا تک پڑھ مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے سمجھنا بھی جاندے نصد کیا جاہو مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اے مصطفیٰ اور کیا مصطفیٰ انہیں چاہیے مل گئے مصطفیٰ انہیں چاہیے مل گئے مصطفیٰ انہیں چاہیے ہیں ہے مل سورہ دولہ ہے تینوں پتہ میں تیری کٹتے آنمائی نئی محمد دیماغ سوارے سیدہ 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 موسیقی مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ مصطفیٰ اور کیا چاہیے اس ساری مجھ میں جڑے بیٹھے ہو جڑے کھلتے ہو جڑا جڑا آقا حسین دہشکی حت جکے بول سبحان اللہ اللہ جس پورے فیڈال دیتا جیدہ 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 نمازتہ طلب کو بلکل کوئی نہ بول لے جیدہ اندروں پاروں آقا حسیندہ سچا سچا آشدہ درہ بول سبحان اللہ آو در آقا حسیندہ نوکری دمیک شیر جدر ایسی شلی حسین ساٹا پی 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 حسین ساتھ عفید 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 ایسی سننی حسین ساٹا فیرے ایسی سننی حسین ساٹا فیرے ایسی سننی حسین ساٹا فیرے مرشد کریم نے بڑھائی ہے جیڑے گے مسجد حسین نے سوڑا کھر گئے پانو سوڑا نہیں مبارکہ ہوں جیڑے گے مسجد حسین نے سوڑا کھر گئے پھر دل دیتار کھڑک دے جدہ پیرو حسین تو ضرور کھڑکنگے اللہ اللہ برے سفیر پاکوہند کے نام ورسوفی بزور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پس ماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریخیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا پیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ان کے اس تاریفانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی سمداری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ڈرس کے روح روان بانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت بیر سلطان فیانز الحسن سروری قادری متضلہ علیہ نے اٹھائی انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منصوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیم منصوبے کی بنیاد رکھی قریب نہیں شوش سکتا کہ میرا بیٹا دھاکٹر بنے گا میں اللہ کیا عزبز کی قسن اور عوی کی حربز کی قسن سا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے پیچے کوئی ٹیکسل بھی بنا رہا گا لیکن خدا سے لیے اس پیچے میں اسواحوں میں بچا لوں اسے قرآن کے نور میں بچا لوں یہ مرکزیں رحمت پر یہ حسینیت کا تات پہنانے کے لئے میں نے تمہیں بلایا ہے مختلف مطارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں میاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ سکول سسٹم یونائٹڈ کالجز جامعہ تلہیرہ ہولی سکول سسٹم اور عظیم اشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ ملسلک کیا سلطان بہو ٹرس کے زیر انتظام ملک بھر میں تریپن ہزار سے زائد طلبہ قبل آزان حصول تعلیم میں مشغول ہیں غریب مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ میاری سہولتوں سے آراستہ ہوسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں سلطان بہو ٹرس کے زیر انتظام ہزاروں یتیم غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کی یونائٹڈ سکول سسٹم میں زین تعلیم ہے اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے چھوٹی عمر میں والد کا سایچن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی بدقسمتی سے وسیم کا سوتھلا باب اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروہ سلوک کرتا وسیم اس کی ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کیلئے حضرت سلطان بہوٹرس کے ذریع اندزام یونائٹڈ سکول میں لے کر آیا جہاں حضرت پیر سلطان فیاز الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کے ذمہ داری اٹھائے ایسے ہزاروں یتیم غریب اور لاوارس بچے حضرت سلطان بہوٹرس کے ذریع اندزام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشہ ہیں ماشاءاللہ سلطان بہوٹرس یقیناً ایک عظیم درستہ ہے اللہ پاک اس درستہ کو عظیم کامیابیوں سے نوازے حضرت زیوکار میں چند بند کی حاضری پیشکر کے قبلہ کے حوالے مائی کرنے والا ہوں اس سے پہلے علان سمات فرمائی ہے چکوال کے اندر جامع المصطفی جشن ملاد ساہم قرآن عظیم و شان محفل مرقد ہو رہی ہے جس کے اندر عالم اسلام کے محروف صنافان الحاج خالد حسین خالد صحیح جناب جناب تیر سید زمی محسوس کا صحیح عبدالستان فکری صاحب تلاوت فرمائیں گے پھر سونہ ماہی چیستی صاحب خطاب فرمائیں گے اور صادات کافی زیادہ ہے ٹائم بڑا قلیل ہے جامع المصطفی کے اندر ایک عظیم و شان محفل ملاد منکر ہو دیا تمام احباب شکت فرما کے سواب درہنم سکیر جیگا حضرت عزیبکار تمام احباب جو کھڑے ہیں ان سے بھی ملتبیس ہوں وہ بھی تشریف رکھیں انشاءاللہ قبلہ کے خطاب کے بعد محفل ناک جاری اور ساری رہے گی ہمارے پاس عالم اسلام کے مروف صنافان جناب شاہد حسین قادری صاحب جناب علی رضا نوری صاحب سلطان عطیق صاحب انشاءاللہ بعد میں آپ نے حاضری پیش کریں گے حضرت عزیبکار یہ وہ گرانہ ہے یہاں بھی پیر سخی بیٹھیں لیں حضرات توجہ توجہ میری طرف مگر جس میں سخی کا ذکر کرنے لگا ہوں اب کوئی ہاتھ نیچے نہ کرے بڑا طویل سفر کیا ہے حضرات یہ گرانہ بھی سخیوں کا ہے مگر جس ہشتی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ گرانہ کوئی عام نہیں اس کو وہ سخی کون ہے اس کو سخی حسین کیا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے ہاں تھکا مولا